میرے عزیزو خدا انتہ شکر اس کے قدوس نام کی تعریف و تمجید عبدالعباد ہوتی رہے اور ہم اسی طرح اس کے آگے چھکتے رہیں کیونکہ وہی سجدوں اور تعظیم کے لائک ہے اس کی محبت کا دل و جان سے شکر ادا کریں کیونکہ آج کس بیدینی کے دور میں جب اپنے اپنوں کو چھوڑ چکے ہیں جب اپنے اپنوں سے دور جا رہے ہیں جب اپنے اپنوں کو سمجھتے نہیں ان کے روئیوں کو نہیں سمجھتے ان کی محبت کو نہیں سمجھتے تو میرے عزیزو ہمارا خدا مند خدا ہمارا خالق خدا جس نے ہمیں خلق کیا جس نے ہمیں بنایا پیدا کیا وہ ہماری فکر کرتا ہے تو ہمیں اس کی تعظیم اس کی حمد اس کی ستائش روز بروز کرنی چاہیے اور اس کے پیار میں اور زیادہ آگے بڑھتے جانا چاہیے اس کے وعدوں کو یاد رکھنا چاہیے کیونکہ اس کا وعدہ ہر روز ہمارے ساتھ ہے کہ تو نہ تو ڈر نہ خوف کر نہ پریشان ہو تو آئیے آج ایک اور خوبصورت وعدے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور میرے ساتھ دیکھیں گا پرانے اہدنامہ میں سے یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کا چون باب اور اس کی تیسری آیت سے میں آیت کا آخری حصہ لوں گی تیسری آیت کا میں آخری حصہ لیتے ہوئے پانچمیں آیت تک خدا کی کلام کو تلاوت کروں گی اور تیری نسل قوموں کی وارث ہوگی اور ویران شہروں کو بچائے گی خوف نہ کر کیونکہ تُو پھر پشیمان نہ ہوگی تو نہ گھبرا کیونکہ تُو پھر پرسوہ نہ ہوگی اور اپنی جوانی کا ننگ بھول جائے گی اور اپنی بیوگی کی آر کو پھر یاد نہ کرے گی کیونکہ تیرا خالق تیرا شہر ہے اس کا نام رب الفاج ہے اور تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس ہے وہ تمام روے زمین کا خدا کہلائے گا خدا کے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو آمین خدا مند کا شکر ہو میرے زیزو ان آیات میں ہمیں دو عورتوں کا ذکر ملتا ہے ایک تو وہ جن کے اولاد نہیں ہوتی اور ایک وہ جن کے شہر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں یعنی ہمیں ایک ایسی عورت ابھی زکر اس میں ملتا ہے جس کے اولاد نہیں ہے اور ہم سب چاندتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس دنیا میں رہتے ہوئے جس عورت کی اولاد نہیں ہوتی دنیا اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے آج کا زمانہ تو پھر بھی میرے عزیزو کافی بدل چکا ہے لوگ اتنا زیادہ اس چیز کو نہیں محسوس کرتے یا اتنا زیادہ کسی کو تانے نہیں دیتے بچیوں کو عزت سے بٹھایا جاتا ہے لیکن ایک دور ایسا بھی تھا جب عورتوں کی اس حوالے سے بہت بیزت ہی کی جاتی تھی ان پر بہت سے تانے کسے جاتے تھے لفظوں سے ان کے دلوں کو زخمی کیا جاتا تھا اور انہیں ہر پل یہ احساس دلایا جاتا تھا کہ تم بے اولاد ہو دنیا انہیں حکیر جانتی تھی کیونکہ ان کی گود خالی ہوتی تھی لیکن ہمارا خداوند خدا کتنا پیارا خدا ہے کہ وہ بیوہ کا وہ بانچ کا بھی گھر بساتا ہے اگر ہم پدائش کے کتاب اس کا گیار ماں باب دیکھیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ سارا کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ سارا جو ہے وہ بانچ تھی اس کے کوئی بال بچہ نہ تھا گیار ماں باب اگر اس کے تیسویں آیت ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں یہ ذکر ملتا ہے پدائش کی کتاب میں اور ساری بانچ تھی اس کے کوئی بال بچہ نہ تھا ابھی ہم نے یہ سایہ کی کتاب میں اس آیت کو پڑھا اور تیری نسل قوموں کی وارث ہوگی دیکھئے یہ ایک بانچ عورت سے وعدہ ہے خدا کا سارا جو بڑھاپے میں تھی جو اولاد جننے سے رہ گئی تھی جو بچہ پیدا نہیں کر سکتی تھی خدا نے اسے ہسایا اسے اولاد والی بنایا اور اس کے بچوں کو اس کی نسل کو قوموں کا وارث بنایا اور میرے عزیزوں ہم سب جانتے ہیں کہ واقعی ہی اس کی اولاد نے اس کی نسل نے ویران شہروں کو آباد کیا بسایا کیونکہ خداوند خدا نے ابرہام سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری نسل کو ستاروں کی مانند اور ریت کے ذروں کی مانند بناوں گا اگر تو گن سکتا ہے تو ان کو گن لے سو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ خداوند خدا بانچ کے گھر کو بساتا ہے اور اس کا وعدہ ہے کہ وہ پشے ماننا ہوگی خداوند اسے کہتا ہے کہ تو خوف کیوں کرتی ہے تو مجھ پر توقع رکھ میں تیری آرزو کو پورا کروں گا میں تیری ضرورت کو پورا کروں گا اگر ہم خروج کی کتاب اس کا بائیسویں باب دیکھیں بائیسویں آیت میں تو اس میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے سوری اس کی میں پہلے پڑھوں گی کزاد کی کتاب سے کزاد کی کتاب اس کا تیرمہ باب اور اس کی تیسری آیت اس میں کچھ یون لکھا ہے اور خداوند کے فرشتہ نے اس عورت کو دکھائی دے کر اسے کہا دیکھ تو بھانچ ہے اور تیرے بچہ نہیں ہوتا پر تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ منوحہ نام ایک شخص ہے اس کی بیوی بھی بھانچ تھی اس کے کوئی اولاد نہیں تھی لیکن خداوند کے فرشتہ نے کہا کہ تیرا بیٹا ہوگا اب سے تو بھانچ نہیں کہلائے گی بلکہ تو اولاد والی ہوگی سو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا بھانچ عورت کا گھر بساتا ہے دوسرا سلاتین اس کا چوتھا باب اگر ہم دیکھیں اس کی چودمی آیت میں تو وہاں پہ لکھا ہے پھر اس نے کہا اس کے لیے کیا کیا جائے تب عجازی نے جواب دیا کہ واقعے اس کے کوئی فرزند نہیں اور اس کا شہر بڑا ہے یہاں ہم جانتے ہیں کہ علیشہ کے دور میں ایک عورت تھی جو علیشہ کی خدمت کرتی تھی اس کے کوئی اولاد نہیں تھی اور جب اس نے اس کی اتنی خدمت کی تو علیشہ کے دل میں آیا کہ جب اس کے کوئی بچہ نہیں ہے اس کا گھر سونا ہے خالی ہے تو ضرور ہے کہ وہ خدا مند سے اتجاہ کرے اور اسے اولاد جیسی نیمند دے ہنہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں اس کے کوئی اولاد نہیں تھی تو جب اس نے خدا مند سے مانگا تو خدا مند نے اس کا رونا سنا اور اس کی رسوائی کو اس سے دور کیا بلکل میرے عزیزو اسی طرح بیوہ کو بھی لوگ بہت پریشان کرتے ہیں اسے تانوں سے چھلنی کرتے ہیں اور اسے اس بات تک سوروال ٹھہراتے ہیں کہ یہ اپنے شوہر کے لیے اچھی نہیں تھی یا یہ اپنے گھر کے لیے میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتی لیکن ہم سب جانتے ہیں کیونکہ ہم اسی معاشرے کا حصہ ہے کہ ایسی عورتوں کو کس کس طرح سے نوازا جاتا ہے لیکن جو عورت بیوہ ہو خدا مند کے خوف میں ہو خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ اسے پریشان نہ کیا جائے کیونکہ خدا مند خدا اس کی فریاد کو سنتا ہے خدا مند خود اس کا شہر ہے خدا مند اس کا خالق اور مالک ہے اور وہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے خروش کی کتاب میں اگر ہم دیکھیں اس کا بائیس و باب بائیس وی آیت میں تو وہاں پر کچھ اس طرح سے لکھا ہے اگر تو ان کو کسی طرح سے دکھ دے اور وہ مجھ سے فریاد کریں تو میں ضرور ان کی فریاد سنوں گا خدا مند کے کلام میں لکھا ہے تم کسی بیوہ یا یتیم لڑکے کو دکھ نہ دینا کیونکہ جب وہ اپنے دکھ میں مجھے پکاریں گے تو میں ان کی فریاد کو سن لوں گا اور میرا کہہر تم پر بھڑکے گا اور میں تم کو تلوار سے مار ڈالوں گا تب تمہاری بیویاں بیوہ اور تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے دیکھیں کتنی سخت بات ہے خدا مند خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی بھی بیوہ یا یتیم بچے کے ساتھ نائنصافی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کی مدد کرنی چاہیے تاکہ جب وہ خدا مند سے فریاد کرے خدا مند کے آگے جھکے خدا مند سے برکت مانگے تو خدا مند خدا اس کی دعاوں کو سن کر ان لوگوں کو برکت دے جو ان کے مددکار ہیں یا جو ان کی حفاظت کرتے ہیں یا جو ان کی خبرگیری کرتے ہیں اگر ہم اسدسنہ کی کتاب اور اس کا دسوہ باب اٹھار میں آئے دیکھیں دعا لکھا ہے وہ یتیموں اور بیواؤں کا انصاف کرتا ہے میرے عزیزوں اس بات کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا مند خدا یتیموں کا اور بیواؤں کا انصاف کرتا ہے وہ انہیں بھولتا نہیں وہ اس کے آنکھ کے سامنے ہر پل رہتے ہیں اور وہ ان کے دکھ درد سے واقف رہتا ہے سو ہمیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا مند خدا جو ہے دیتا ہے آج اگر کوئی بھی ہماری بہن بیٹی اولاد کی نعمت سے محروم ہے تو وہ خدا مند کے آگے جھکے کیونکہ خدا مند کا کلام سچا ہے اور خدا مند ہماری پریشانیوں کو ہمارے ڈر ہمارے خوف کو دور کرنے پر قادیر ہے اگر کسی کا شوہر نہیں تو وہ مت گھبرائے مت ڈرے کیونکہ قادیر خدا خود اس کا شوہر ہے اس کا خالق اور مالک ہے اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا قادیر اور زندہ خدا ہے اور جس کی ضرورت قادیر خدا نے خود پیدا پوری کی آپ خود سوچیں کہ اس کے گھر میں کمی کس طرح سے آ سکتی ہے سو آج ہم جو اس کلام کو سننے والے ہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں ایسی عورتوں کے کبھی بھی دل ازاری نہیں کرنی چاہیے انہیں پریشان نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کے لئے تسلی کا باعث بننا چاہیے ان کے دکھوں پر مرہم پٹی کرنی چاہیے اپنے پیار کی مرہم پٹی رکھیں ان پر اپنے لفظوں کی مرہم پٹی ان پر کریں تاکہ وہ خدا مند سے فریاد کریں خدا مند سے آپ کے لئے دعا کریں اور آپ کے لئے ہم سب کے لئے رحمتوں کے دروازے کھل جائیں آمین